پیام خدا کا شکر کرتے ہیں کہ یہ سارے کام یہ ہے اس کا مطلب ہے کہ اتنی رکابتیں تھیں بیچ میں کام کے اندر اور یہ رکابتیں کون لاتا ہے ابلیس لاتا ہے تاکہ خدا کے کامے رکاوٹ ڈالے لیکن خدا کے کلامے رکاوٹ وہ نہیں ڈال سکتا آج کا ہمارا موضوع ہے سیزن سیزن آف سپر نیچرل میریکلز مشکل لفظ ہے کون بول سکتا ہے میں اکثر آپ لوگ سے ایک رکویسٹ کرتا ہوں کہ بائبل بھلے آپ نہ لائیں ذرا تھوڑی بھاری ہوتی اٹھانا مشکل ہوتا ہے جہاں ڈیوٹیوں سے آ رہے ہوتے ہیں دفتروں سے آ رہے ہوتے ہیں کافی پینسل تو آپ رکھ سکتے ہیں تو حوالہ جات آپ نوٹ کیا کریں اور آج کا ہمارا موضوع ہے جو خدا مند خدا مجھ سے اور آپ سے شیر کرنا چاہتا ہے سیزن آف سپر نیچرل میریکلز کیا آپ نے غور کیا ہے کہ پچھلے چند فرائیڈے سے گواہیاں بہت آ رہی ہیں ہیلیلویہ پچھلے چند فرائیڈے سے گواہیاں بہت آ رہی ہیں ابھی آپ نے گواہی سنی پتھری پتھری کی اور باقی اگر کوئی رہ گئی ہے تو وہ بھی نکل جائے گی ہے بس طرح بیٹے آپ فکر نہ کریں اگلے فرائیڈے آپ گواہی دیں گے ہیلیلویہ یعنی خدا نے اپنا موزہ شروع کر دیا ہے حالیلویہ خداوند کا شکر اس کی تعریف ہو اور آپ لوگوں کا کام یہ ہے کیا کام ہے آپ لوگوں نے بھی اس سپر اس سیزن میں یعنی موزہ کا جو سیزن اب بن رہا ہے یہ جو حالات بن رہے ہیں موزہ ہوں کے یعنی اس وقت دو پاورے جو ہیں بڑے زوروں پر کھینجاتے ہیں نہیں میں لگے ہوئی ہیں یعنی ابلیس اپنا کام زوروں پر کر رہا ہے وہ لوگوں کو کھینج رہا ہے اور خدا ادھر اپنے لوگوں کو کھینج رہا ہے لیکن لوگ جہاں سستی کہلی اور نیند میں پڑے ہوئے ہیں کوئی تو ہے کوئی ان کو جگائی تو لہذا خدا مند خدا یہ چاہتا ہے کہ آج میں اور آپ اس بات کو خدا کے سامنے رکھیں اور اس سے پیش کر کے میں اور وقت لوں میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ٹائم ساڑھے ساتھ سے یا ساڑھے ساتھ سے اوپر ہوگا کلام مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں گاسپل آف جان اگر بائبل نہیں ہے تو والا نوٹ کر لیں یا پیچھے سے لے لیں آپ پڑھنے سے زیادہ مزا آتا ہے یعنی پڑھنے کی برکت بھی ملتی ہے ایک تو ہم سنتے ہیں جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا بالکہ ان سے بھی بڑے کام کرے گا کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں کچھ بات سمجھ میں آئی خدا یہ سمسی کیا کہہ رہا ہے خدا یہ سمسی کہہ رہا ہے کہ جو کام میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا گسپل آف جان چپٹر فورٹین ورس نمبر ٹویل جو کام میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا میں تم سے سچ کہتا ہوں جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے پہلے کنڈیشن ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے جو کام میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا آپ بائبل کے شگرد ہیں ایک لمحے کے لئے پوری بائبل کو اپنے برینڈ میں سے لے کر گھمائیں پوری بائبل کو اپنے ذہن میں لے کر جائیں کہ یسو نے کیا 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 تھا تو کیا وہ ہم کام کر سکتے ہیں بولیے زور سے ڈر رہے ہیں پتہ نہیں خورے ہوئے جناہ ہوئے yes why not why because we are enter in the season ڈر رہے ہیں موزہ نہیں ہے ہم یہ موزہ سمجھتے ہیں کسی کی سردرد صحیح ہو گئی اور یہ موزہ نہیں ہے بھئی ہم سوچتے ہیں کسی کی پسلی ٹھیک ہو گئی یا کچھ اور کوئی چھوٹا سا کام کوئی ہو گیا تو یہ یہ موزہ ہے ٹھیک ہے موزہ ہے موزات میں بھی فرق ہے لیکن جس بات کی میں بات کر رہا ہوں کہ سیزن آف سپر نیچرل میریکلز ہے یعنی بیمار یہاں پر آئیں چار پائی پر آئیں اور چار پائی سے اٹھ کر کیا کریں وہ بھاگتے ہوئے جائیں ہالیلویا ہالیلویا میں اس قسم کی بات کر رہا ہوں فالج کا مریض آتا ہے اور وہ ہل جل نہیں سکتا کوئی بھائی یا بھین جو مسہ سے بھری ہوئی ہے جو مسہ شدہ ہے وہ جاتی ہاتھ رکھتی ہے میں تو یسو نام سے حکم دیتی ہوں اٹھ چال پھر مرکستین باپ میں یہی ہوا اور عمال تین باپ میں یہی ہوا نا عمال تیسرے باپ میں کیا واقع ہے یاد بھی نہیں ہوگا کسی کو عمال تین باپ میں کیا تھا جلدی سے بتائیں کسی کو یاد ہے نہیں یاد اس لئے میں کہتا ہوں بائبل پڑھا کرو ہم مسیحی تو ہیں بائبل جو ہمیں پڑھنی چاہیے سیکھنا چاہیے کہ پاسٹر نے کیا سکھایا ہے تو لکھا ہے کہ پترس اور یہنڈا تیسرے پہر قریب کیا کر رہے تھے وہ حیکل میں کہاں جا رہے تھے تو ان کی نگاہ کس پہ پڑھی کس پہ پڑھی نگاہ زور سے بولیے ایک لنگڑے پر پڑھی وہ لنگڑا کتنے سال کا تھا چالیس سال کا تھا اس نے صدا لگائی تو انہوں نے کیا جواب دیا پترس رکھا سونا چاندی تو ہمارے پاس ہے نہیں ابھی بھی آپ اپنا سیدھا ہاتھ اپنی بیماری کی جگہ پہ رکھ سکتے ہیں وٹ ایور پرابلم اس دیر چاہی ڈاٹر نے لا علاج کہہ دیا آپ کو یہ بھی اسے چاہی ہے آپ اپنا سیدھا ہاتھ اپنے چس پہ رکھیں بیک پہ رکھیں سر پہ رکھیں اور ایمان سے رکھیں جیسے بینٹ کیا آپ نے گوئی یو ایس اے سے سنی کہ وہ کتنے میل دور بیٹھی ہے اور جب میں یہاں سے بولا اس نے ہاتھ رکھا اور وہ شفا پا گئے ہیلیلویہ ماری پرنسیپل ٹیسٹ ورس کیا تھی دیکھا ہم لوگ بلکل بھول جاتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم صرف بیٹھے ہوئے ہیں چودہ باپ کی بارہ آتا ہے کیا پڑھ دے بیٹا جلی سے میں تم سے سچ کہتا ہوں جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے جو کام میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا اور کیا کرے گا بھئی اوہ ہالیلویہ تو اب یہ بات آپ ٹیلی کریں یا اس کو اس کو ایمپلیمنٹ کریں پترس اور یہنہ پر یسو نے کہا جو کام میں کرتا ہوں وہ بھی کرو گے انہوں نے کیا جا نہیں کیا اگر وہ کر سکتے ہیں why not you and me میں آپ کے ایمان کو بڑھانا چاہ رہا ہوں I want to increase your faith faith what kind of faith mountain moving faith اردو میں کوئی ترجمہ کرے گا اس کا mountain moving faith پہاڑوں کو ہٹا دینے والا ایمان ہیلیلویہ خداون کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید تو خدا ایسا ایمان ہم سے چاہتا ہے خداون خدا نے اس کا وعدہ پرانے عید نامے میں ہمارے ساتھ کیا ہے اگر آپ ازایہ 35 دیکھیں یسایہ 35 باب اس کی تیسری سے لے کے چھٹی عید تک یسایہ 35 باب تین سے چھے تک کمزور ہاتھوں کمزور ہاتھوں کو زور اور نا تواں گھٹنوں کو تواں نہیں دو ان کو کج دل ہیں جو کچ دلے ہیں ان کو کچ دل ہیں کہو کچ دل نہیں کچ دلے ہیں کچ دلے ہیں یعنی کچ دلے سے مراد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہاں بھی کچ دلے بیٹھے ہیں پتہ نہیں موجزہ ہوئے گا جی نہیں ہوئے گا ارے بھئی کچ دلے نہیں ہو اپنے دل کو پکا کر لے مضبوط کر لے کہ کچ دلے نہیں خدا کچ دلوں کو پسند نہیں کرتا ہالیلویہ آج خدا اس قسم کی پاور میرے اندر ڈال رہا ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر یہ پاور آ جائے کہ ہم کچ دلے نہ رہیں کہ ہم ایمان سے اپنی شفاہ کو رسیب کریں اگر we are suffering from cancer if anyone who is watching on the face live meeting تو وہ اس کے جو بھی پرابلم ہے وہ وہاں سنتے ہوئے یہ کلام ٹریبل کر رہا ہے اس وقت ہے یہاں بھی ٹریبل کر رہا وہاں بھی ٹریبل کر رہا جہاں کلام ٹریبل کرتا ہے وہاں موجزہ ہوتے ہیں جی ہاں ان کو کچ دلے ہیں کہو ہمت باندھو مت ڈرو دیکھو تمہارا خدا سزا اور جزا کے لیے آتا ہے ہاں خدا ہی آئے گا اور تم کو بچائے گا اس وقت اندھوں کی آنکھیں اس وقت اس وقت نہیں اس وقت اندھوں کی آنکھیں واہ کی جائیں گی اور بہروں کے کان کھولے جائیں گے تب لنگڑے حرن کی مانت چوکڑیاں بھریں گے اور گونگے کی زبان گائے گی کیونکہ بیابان میں پانی اور دشت میں ندیاں پھوٹ نکلیں گی آمین کیا لکھا جی اس وقت اس جو ہے یہ فیوچر کو انڈیکیڈ کرتا ہے یہ فیوچر کو انڈیکیڈ کرتا ہے کہ کوئی وقت آنے والا ہے یہ سات سو پچاس سال پہلے پیشنگوئی کی گئی تھرو ازایا تھرو پرافٹ ازایا اس وقت یہ ہوگا کیا ہوگا بھئی بڑا ہے نمبر ون کیا ہوگا بھئی اندھوں کی آنکھیں کھولی جائیں گی اور بہروں کے کان کھولے جائیں گے لنگڑے جو ابھی ہم کہہ رہے تھے میں تو اس قابل نہیں ہوں میں تو مطلب گریلو خاتون ہوں میں تو گھر کا کام چھوٹا مٹا جاب کر لیتا ہوں اپنا جاب سے واسطہ ہے صبح اٹھنے سے پہلے چھوٹی سی دعا کر لیتا ہوں ہم کب تک یہاں بیٹھے رہیں گے ہم چار کوڑیوں تک کب تک وہ دروازے پہ ہی بیٹھے رہیں گے ارے بھائی باہر نکلے موزہ تو ہو چکا ہے وہ تو سارے بھاگ گئے ہیں سارے سارے کے سارے جو ہے دشمن کی فوجے تو بھاگ گئی ہیں دوسرا سالہ تین سات باب اس کی نامیات میں نے بتایا آپ کو کیا حوالہ بتایا ہے یہ لکھا ہوا میرے پاس نہیں ہے سیکنڈ کینگ چیٹر سیمن ورس نمبر نائن ایک سے نائن تک اور چوتھی حیات کا یہ حوالہ میں نے دیا ہے سامریہ شہر نے گھیرا ہوا تھا تو وہ بیٹھے ہوئے تھے تو آج خدا چاہتا ہے کہ ہم نے سٹیگنٹ نہیں ہونا سٹیگنٹ وارٹر کریئیٹ مائکرو آرگنزم کیا کہا میں نے کھڑا ہوا پانی جو یہ کیڑے پیدا کرتا ہے اگر ماری زندگی کھڑی رہے گی مارے اندر کیڑے پیدا ہوں گے وہ وہ ایسا ہے وہ اس کی زندگی ایسی ہے وہ تو ہے ہی ایسی ہے وہ تو ہے ہی ایسا ہے وہ تو اس کا کام ہی ایسا دوسروں کی برائیاں کرنا وہ جھوٹ بولنا what is that that is a مائکرو آرگنزم آج ہم نے آگے بڑھنا ہے hallelujah یہ پرانے ایدنامے میں موزہ پیچنگو ہی کی گئی azaya 61 میں اس لیے نہیں پڑھوا رہا کوشش کر رہا ہوں اگر کوئی پڑھ دیتا ٹھیک ہے ورنہ میں انتظار نہیں کرتا پڑھنے پڑھوانے کا کیونکہ وقت تھوڑا ہوتا رہا میرا میں سے تھوڑا سا لمبا ہو جاتا ہے تو میں آدھے گھنڈے گھنڈے اس کو وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں اس کو حصہ کا دو عصے یا تین عصے مجھے کرنے پڑھیں azaya 61 verse 3 یہ ایسا خدا کا وہ ہے کہ ہر ورس میں تین دین باتیں آ رہی ہیں مل گیا سیم آپ کو خداون خدا کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسا کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں تاکہ خداون کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوبارہ دوں دوبارہ سب نہیں نہیں دوبارہ کچھ نہیں لکھا اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں یہاں پر بلد لکھا ہوئے سیون کے غمزدوں کے لیے یہ مقدر کردوں کے ان کو راہ کے بدلے سہرا اور ماتم کی جگہ خوشی کا روگن اور اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلط بخشوں تاکہ وہ صداقت کے درخت اور خداون کے لگائے ہوئے کہلائیں کہ اس کا جلال ظاہر ہو آمین آمین اس میں جو ساڑھے ساتھ سو سال پہلے سیزن آف سپر نیچرل ہیلنگ یا میریکل کے بارے ملکہ ہے کون کہہ رہا ہے خداون خدا کی روح مجھ پر ہے کون کہہ رہا ہے خدا جسم مسیح کہہ رہا ہے خداون خدا کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسا کیا کس نے مسا کیا ہے باپ نے مسا کیا ہے تاکہ حلیموں کو مسا کیوں کیا ہے نمبر وانہ حلیموں کو کیا کیا جائے خوشخبری سنائی جائے اور اس نے مجھے بھیجا ہے یہ سب سے بڑی بات ہے اس نے مجھے بھیجا ہے اسی چیپٹر میں خدا نے دو بندوں کو بھیجا اگر آپ لوگ کی توجہ میرے ساتھ ہے تو اپنی بیلٹے بیلٹے باندھ لے تیز ہو جائے شیار ہو جائے کون سے دو بندوں کو بھیجا تھا یعنی خداون یسو مسیح کو اور یسایہ کو چھٹی عیت میں آپ پڑھ کر دیکھ لیں اس کو بھی یسایہ کو بھی بھیجا کہ میں جانے کے لیے تیار ہوں مجھے بھیج چھٹے اس میں یسایہ چھے باپ اس کی آٹھ حیت ازایہ چیکٹر سکس ورس نمبر ایٹ یہاں سکسٹی ون ورس فورس سری میں خدا یسو مسیح کو خدا نے کہا کہ مجھے بھیج اس کی ایکسٹینشن آگو کہاں ملے گی جو بین بھائی لکھ رہے ہیں وہ لکھ لیں لوگ چیکٹر فور ورس نمبر ایٹین میں پڑھ نہیں رہا لوگ کا چار باپ اس کی ٹھاروی حیت جب وہ ناصرت کے عبادت خانے میں گیا اس کو دیا گیا پڑھنے کے لئے نمشتہ تو اس نے وہی نکال کے پڑھا یہ جو والا ہے یہی والا نکال کے اس نے پڑھا جو بائیبل کے شکرد ہیں اگر آپ بائیبل نہیں پڑھتے تو بائیبل پڑھنا شروع کر دیں بائیبل پڑھنا شروع کر دیں میں بار بار اپنی بات نہیں جتانا چاہتا میں تقریباً بیس بائیس سال کا جب میں گاؤں سے چک نمبر دو جی ڈی بیتل ہم سے آیا تھا ڈسٹرک کو کڑا ہمارا جو ہے ڈسٹرک ہے اور پلوٹا تھا اپنی فیملی میں اور خدا نے بچپن ہی سے مجھے چن لیا اور مصیبت ہیں میں اسی دیکھے میں نے موت کو بہت وقت قریب سے دیکھا لیکن خدا نے ہر بار بچایا میں اس طرف نہیں جا رہا میں صرف یہ بیہ کہہ رہا ہوں سن چوہتر میں سیمنٹی فور میں جب مجھے پاک رو ملا ڈولی خاتا میں چچا انور منور اور چچی گلزار چچی ڈیزی یہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہیں پر میں مجھے پاک رو ملا میں دو دو تین دن فٹ جمپنگ کر رہا تھا مجھے نہیں پتا ہے میں سمین پر ہوں یا آسمان پر ہوں اور لوگ باہر سے غیر قومیں جو ہیں کان لگا لگا کے سن رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے بات لمبی ہو جائے گی اتنا ہی کافی ہے میں نے صرف ایک بات مانگی خدا سے اور میں نے کئی دوبار کہا اب یہ کیا مانگا خدا سے زور سے بولیں کلام مانگا اور سلیمان نے کیا مانگا تھا وزڈم اندھے نے کیا مانگا تھا ہم کیا مانگتے ہیں ہالیلویہ اب بات تو یہاں آنکہ ٹکی نا ہم ایسے ہی چلے جائیں کہ کپڑے کپڑے جھاڑ کے جو آج کچھ کچھ نہ کچھ نہ کچھ نہ پاور جو لے کے جائیں کہ ہماری باڈی کا سیل جو اچھی عرب سے زیادہ ہماری باڈی کے سیل ہیں یعنی کہ اندر پاور ہے وہ کام کرے گی ہالیلویہ پریشیسس ہالیلویہ تو اب لکھا ہے کہ موزات ہوں گے سیزن اور سپر نیچرل میریکل اس نے مجھے بھیجا ہے شکستہ دلوں کو تسلی دوں قیدیوں کے لیے رہائی اسیروں کے لیے ازادی کا اعلان کروں تاکہ خداون کے سال مقبول کا اعلان اور آگے پڑھ لے خدا یعنی یہ سارے موزات کا ذکر ہے اگر میں ایک ایک بیان کرنا چاہوں تو ٹائم نہیں ہوگا میرے پاس آپ لوگ کوشش کر لیا کریں کہ جب کوئی سوال نہیں آتا تو آپ لوگوں کو لیبرٹی ہے ازادی ہے ٹیلی فون کریں میرا وارس اپ ہر وقت کھولا رہتا ہے جب کچھ وقت کے لیے جب میں نیپ لیتا ہوں تو بند ہوتا ہے باقی وقت میں کھولا ہوتا ہے تو آپ اس بات کو آپ یاد رکھیں کوئی سوال آپ کر سکتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ مشکل باقی سارا ہیلیں کے بارے میں لکھا ہوا ہے ایک لفظ یہ ہے وہ مشکل لفظ ہے وہ کون تھا مشکل لفظ ہے accepted year انگلیش میں یہی لکھا ہے سیسر ہاں زور سے پڑھیں ازایہ چپٹر سکسٹی ون یہی لکھا accepted year سال مقبول کی منع دی کروں آپ کو مل گیا سیم چلے ٹھیک ہے نہیں ملا کوئی بات نہیں تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں ہیلیلویہ میں یہی کہا رہا ہوں سال مقبول جو accept کیا گیا ہے جو قبول کیا گیا ہے یہ اس میں بھی جو ہے مقاشفاتی باتیں پنہا ہیں کوشیدہ ہیں کہ یہ جو accepted year ہے what does it mean سال مقبول کا مطلب کیا ہے یعنی ہر پچاس سال کے بعد تین بڑے کام ہوتے تھے اگر آپ ایگزوڈس چپٹر ٹونٹی فائی پڑھیں تو اس میں یہ تین بڑے کام لکھے ہیں جو گروی رکھی ہوئی زمینے ہوتی تھی وہ ان کو واپس مل جو وہ پچاس سال انتظار کرتے رہتے تھے گریب لوگ اور جو غلام ہوتے تھے ان کو ازاد کر دیا جاتا تھا ان کے شروع ہو جاتا تھا گھر جا کے آپ ضرور پڑھیں یہ میرے کلام کا فائدہ ان کو ہوتا ہے جو تھوڑا بہت کلام جانتے ہیں جو کلام پڑھتے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے تو ہم نے یہ سکھا کہ سیپٹڈ ہیئر آف جیزس اس کی کیا کروں منادی کروں حالیلویہ خداوند کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید ہو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو حوالہ ہم نے پڑھا تھا میں یہ یاد کرا رہا ہوں کہ آپ لوگ بھول نہ جائیں حوالہ ہم نے کیا پڑھا تھا گاسپل آف جان پورٹین ٹویل کیا لکھا وہاں پر کسی کو زبانی یادہ کھڑے ہو کے سنائے جس کو یادہ زبانی سنائے کھڑے ہو کے میں تم سے سچ کہتا ہوں جو کام میں کرتا میں تم سے سچ کہتا ہوں جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے جو کام میں کرتا وہ بھی کرے گا بلکہ ان سے بھی بڑے بڑے کرے گا تو میں نے ابھی آپ سے اگزیمپل چند ایک اگزیمپل دیں اور میں جلدی جلدی ختم اس کو کر رہا ہوں کہ خدا مند خدا نے کیا کچھ کیا خدا نے تخلیق کی طرف ہم تخلیق کی طرف ہم آرے کریشن کی طرف ہی ہم آئیں گے ابھی تو خدا مند خدا نے جو کچھ کیا ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کلوشن چپٹر ون ورس نمبر ففٹین کلسیوں پہلا باب پندرہ کلوشن چپٹر ون ورس نمبر ففٹین وہ ان دیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے مولود پیدا ہونا نہیں ہے یہ یاد رکھیں مولود کا مطلب وہ پہلے سے تھا یہ آپ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا مولود کا مطلب پیدا ہونا نہیں ہے مولود کا مطلب وہ پہلے کسی چیز سے کوئی نکلا ہوا اس کو ہم مولود کہتے ہیں یہ آپ یاد رکھیں اور یہ بڑی زبردست بات ہے مسیح یسو کی پداشت کے حوالے سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہوا پیدا نہیں ہوا وہ مولود ہوا ہے اس لیے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کلائے گا جی پڑھیں وہ اندے کے خدا کی صورت وہ اندے کے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے کیونکہ اس میں سب چیزیں پیدا کی کی گئیں آسمان کی ہوں یا زمین کی دیکھی ہو یا اندیکھی تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں اور وہ سب تینکیو آگے آپ خود پڑھ لیں بہت زبردست سوالہ ہے کیونکہ وقت بھاگ رہا ہے مجھ سے تو اب ہم یہ دیکھ دیں انہی ورسز کو آپ اگر لوگ لکھ رہے ہیں نا تو گاسپل آف جان چیکٹر ون ورسز ون ٹو فور تو یہی چیزیں وہاں پر بھی لکھی ہوئی ہیں اور یہ خدا مند خدا نے یا تین چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے کون کون سی چیزوں کو خدا نے تخلیق کیا اسمان کی چیزوں کو آپ پڑھ لیں کھول کے حوالہ کر بائبل ہے تو پھر زمین کی چیزوں کو تخلیق کیا پھر زمین کے نیچے کی چیزوں کو تخلیق کیا تو اسمان کی چیزیں وہ کون سی ہیں جو خدا نے تخلیق کی ہیں جو سائنس کے سٹوڈنٹ ہیں کیونہوں نے سائنس پڑھی ہے وہ تو کم کم بتا سکتے ہیں جو بتائی پیدا کی گئی یہ سائنس کی چیزیں اسمان پر بنائی گئی ہیں گلیکسیز بنائی گئی میں تھوڑا سا آسانی کر دوں سولر سسٹم بنایا گیا ہے پلینٹ ہیمیلی نو پلینٹ بنائی گئے ہیم اتنی بڑی بڑی باڈی ہماری زمین یہ بھی پلینٹ کتنا وزن اٹھائے ہوئے ہیں اور ان چیزوں کے اوپر جو ہے یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے کس نے بنائی خدا خدا نے بنائی یہ سپر نیچرل ڈوینگ میریکلز وہ سپر نیچرل موزاد کرنے والا خدا ہے وہ خدا ہے وہ جو جو چاہے وہ کر سکتا ہے وہ بھی کر سکتا اور میں اور آپ بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک فرق کے ساتھ وہ فرق کون سا ہے جی مارک چیپٹر نائن ورس نمبر ٹومنٹی تھری مرکز نو باب تیسیت میں لکھا ہے جو اتقاد رکھتا ہے اس کے لئے سب کچھ ہو سکتا ہے ہم نے اگر آپ اس وقت اتقاد رکھ لیں کہ میرا یہ گسپل مارک چیپٹر نائن ورس نمبر ٹومنٹی تھری مرکز نو باب تیسیت کہ ییسو نے اس سے کہا کیا اگر تُو کر سکتا ہے جو اتقاد رکھتا ہے اس کے لئے سکتا ہے آپ کے جو بھی پرابلم ہے میری بھی جو بھی پرابلم ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے آمین حالیلویہ بین شیبہ نے پچھلے دن وہ بہت ساری ٹیسیمنی آ دیں اور گوائیاں دیں جہاں جہاں وہ جاتی ہے گوائی جیتی ہے آپ لوگوں کا کام بھی ہے کہ ہمیں اس دوائیاں گروپ کے ساتھ ہمارا لنگ ہے چھوٹا سا ہمارا گروپ ہے لیکن فائر ہے ہم نے آپ خدا کی قدرت کو وہاں پر دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں نے دوائیں کرائیں اور دوائیں کرا کے وہ باہر چلے گئے تو انہوں نے کہا بھائی پھر تو آپ کے پاس آنا چاہیے تاکہ ہم جلدی ہمارا ویزہ لگ جائے تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے لیں پھر ویزہ لگ جائے تو لوگ ہمیں بھول جاتے ہیں کہ کسی نے مر لیے دوائی بھی کی تھی پھر یاد بھی نہیں کرتی تو اب یہ اس بات کو اچھی بات ہے کہ خدا لوگ یہاں پر شفاق کے لیے آتے ہیں کوئی چرچ میں تو وہ ہے نہیں ہے وہ تو جینا مرنا ہے وہاں تو انہوں نے جانا ہی جانا ہے یہاں وہ لوگ آتے ہیں جن کو کلام سے واسطہ جو کلام کے گہرے راز سیکھنا چاہتے ہیں وقت کے لحاظے تمہیں ساتھ ہونا چاہیے تھا لیکن اب ضرورت ہے کہ تمہیں کوئی دودھ پینے والی ٹا ٹا فیڈر پر لگایا جائے ابھی ہمیں ٹھوس غزہ کھانی چاہیے ٹھوس غزہ سے مراد کیا ہے ٹھوس غزہ سے مراد وہ بائبل میں جو مشکل سوال ہیں جیسے خدا کے بیٹوں نے خدا کی بیٹیاں کو دیکھا جو خوبصورت ہیں ان سے شادیاں کے لیے بڑا مشکل سوال ہے بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے اس کے اوپر آپ تیاری نہیں کر سکتے ہیں اور بہت سارے انٹ ایراز کے مضمون ہیں ان کے اوپر یہ مشکل مضمون ہے میں سوچ رہا ہوں کہ خدا مجھے مکمل کامل صحیح دے کہ میں پورے طور پر فارم میں آ کر پوری تیاری کے ساتھ ان مضمین کو جیسے میں پہلے کسی وقت دیا کرتا تھا ویسے ہی ان مضمین کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر سکوں تو لہٰذا یہ موزات ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی ہیونلی باڈیز ہیں جن کا زمین کا اتنا وزن ہے تو جو سورج ہے اس کا وزن کتنا ہوگا جو ہیونلی باڈی ہے ان کا کتنا وزن ہوگا آپ تو لوگ سورج چاند بار پہنچ گئے چاند بار کتنا وزن ہوگا لیکن ان ساری چیزوں کو کونڈ روکے ہوئے ہیں گر کیوں نہیں رہی ان کے سیچے یہ ایک بلڈنگ کھڑی یاد ہے یہ بلڈنگ کے پلر ہیں یہ پلر پہ کھڑی ہے اسمان کے پلر کونڈ سے ہیں یعنی اسمان کے پلر جو ہیں ان کے اوپر یہ سارا کچھ جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے ساری چیزیں جو ہیں وہ گرنی رہی اور اسمان کا پلر کونڈ سے ہے کسی کو نہیں پتا تو نو پرابلم بردر جوید اسیئر ہالیلویا کینی یو کلیپ فار جیزس ہاں سیم پڑھ دے کلوشین چیپٹر ہیبریو چیپٹر ون ورس نمبر تھری اب رانیوں پہلا باب تیسری آیت وہ اس کے جلال کے پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے کیا پڑھا بھی آپ لوگوں نے جو بولے وہ اس کے جلال کے پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو یعنی وہ خدا میں ہو کر اپنے کلام کی قدرت سے اس سارے سولر سسٹم کو ہیمنلی باڈیز کو سورج کو جہاں زندگی ہے ہی نہیں ہے یہ کس کی وجہ سے نہیں گر رہے آپ تو اب جواب دینا آنے سے اگر کوئی پوچھے گا تو کہ اسمان کیسے بچا ہوا ہے کیوں نہیں گر رہا نہیں جے اس کا پلر کا نام کیا ہے کلام ہے حوالہ بھی آپ کو بتا دیا کہ کلام کی قدرت سے سب چیزوں کو کیا کرتا ہے وہ سنبھالتا ہے ہیلیلویہ خدا مند کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی ہم تمجید کرتے ہیں تو ہم خدا مند خدا کا شکر دے ہیں کہ خدا مند خدا نے مجھے اور آپ کو بھی یہ اختیار دیا ہے کہ میں اور آپ جہاں سپر نیچرل میریکلز ہمارے وسیلہ سے بھی وجود میں آئیں میتھیو چیپٹر ٹین ورس ون پھر اس نے اپنے بارہ شگردوں کو پاس بھلا کر ان کو ناپاک روحوں پر اختیار بکشا کہ ان کو نکالیں اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کریں ہاں ہلیلویہ 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 سیزن آف سپر میریکلز سیزن آف سپر نیچرل میریکلز خدا نے ان اپنے شگردوں کو بلایا بلانے کے بعد ان کو کن کن چیزوں پر اختیار دیا آتھارٹی دی نمبر ون کیا آتھارٹی دی ان کو بھی کہ سب بدروہوں کو نکالیں ہر آدمی بدروہ کو نہیں نکال سکتا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے بدروہ کو نکالنا بدروہ کو وہی یا شگ سے نکال سکتا ہے کہ جو اس قدر پاور آپ سے شابش نہیں لینا چاہتا ایک دفعہ ہے کہ سادو آیا تھا جیسے پلپٹ پہ گیا بدروہیں بدروہیں چلا اٹھی تو وہ اوپر چر سے نانسمنٹ کر رہے ہیں کہ جوید جہاں کہی بھی ان کو چرچ میں بلا لیں یہ سارا جلال میرے یسو کو ملے یہاں سے بیٹھے کھڑے ہوئے بدروہوں کو جھڑکتا ہوں تو بدروہیں نکل جاتی ہیں ہیلیلویہ پھر سے میں خدا ہن سے وہ فضل مانگ رہا ہوں خدا پھر سے وہ مجھے پاور عطا کر اور آپ لوگ کی دعاوں سے میں ضرور آپ لوگوں کو بخشا جاؤں گا ہیلیلویہ پریز گھڑ آپ لوگ میرے لئے ضرور ایک منٹ نکالیں اور پکا نکالیں تین چار منٹ نہیں اگر تین منٹ نکال سکتے ہیں تو روح میں آنسوں سے دعا کریں کہ خدا ہمارے خادم کو اٹھا کرا کر ہمارے خادم کو شفا دے اس کی سارے جتنے بھی ہیبینس چیست ہیبینس ہے اور جو پرابلمز ہیں ان کو ختم کر اور بدروہوں کو نکالیں کیا کہ اختیار بکشا اور ہر طرح کی بیماری بیماری کا مطلب سکنس ہے اور ہر طرح کی کمزوری کا مطلب ہے ڈیزیز سکنس اور ڈیزیز ملتی جلتی چیزیں ہیں ان کا یہ میننگ ہے کہ ان کو نکالیں جو کام میں کرتا ہوں وہ بھی کرو گے بلکہ ان سے بھی کرو گے کیا یہ صرف بارہ شگردوں کے لیے ہی تھا یا کسی اور کے لیے یا میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کیوں ہمارے لیے اس لیے کہ ہم پڑھ رہے ہیں کلام ہر زمانے کے لیے ہے فیز زمان جو پڑھتا اس کے لیے یہی تو کلام کی خوبی ہے کئی بارہ آپ رات کو سوئے ہوتے ہیں آپ کو والا یاد آتا کہ یہ والا نکال کے آپ پڑھیں تو خدا کلام کرتا ہے خدا نے میرے ساتھ بھی کلام کیا سیزن آف سپر نیچرل میری کھل اور یہ موزات میں اور آپ بھی کر سکتے ہیں بدروہوں کو نکال سکتے ہیں بے شمار حوالہ جات ہیں جہاں پر شگردوں نے بدروہوں کو نکالا لوک چیپٹر نائن لوکا نوبا پہلی آید پھر اس نے ان بارہ کو بھلا کر انہیں سب بدروہوں پر اور بیماریوں کو دور کرنے کے لیے قدرت اور اختیار بخشا اور انہیں خدا کے بادشاہی کی مانت کرنے اور بیماری بیماروں کو اچھا کرنے کے لیے بھیجا خدا نے انہیں بارہ کو بلا کے کیا کیا پھر دبارہ بدروہوں پر اختیار بخشا بیماریوں کو دور کرنے کی قدرت دی انہیں خدا کی بادشاہی کی منادی کرنے اور بیماروں کو اچھا کرنے کے لیے بھیجا آج ہم احد کریں کہ ہمیں کلام سنانا آتا ہے یا نہیں آتا ہمیں اس کی فکر نہ کریں بولنے والا خدا ہمارے اندر ہے جب ہم جاتے ہیں بولتے ہیں تو خدا بولتا ہے سامری عورت کتنی پڑی ہوئی تھی کوئی بھی نہیں تھا اسے گوائی جی پورا شہر بچا لیا ہم نکلے تو صحیح ہم گھر سے نکلیں اپنے گروپ کے بارے میں بتائیں اپنے خادم کے بارے میں بتائیں اپنے کلیسیا کے بارے میں بتائیں کہ یہ چر جو ہے یہ آنے والے دنوں میں جگہ یا کم پڑ جائے آپ بیماروں کو دعوت دے کے وہ آئیں اور وہ شفاہ پا کر جائیں ایک والا اور دیکھ لیں ٹائم کیا بس ہے نو بچ کے بیس منٹ نو بچ کے بیس منٹ ہو گئے ہیں چلیں بس میں آکھیں دس باب انیس سید لکا دس باب انیس سید دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا کہ سامپوں اور بچوں کو کچھلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا تم بھی اس خوش نہ ہو کے روحیں تمہارے تابع ہیں بلکہ اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں ہاں کیا لکھا جی اس نے ان سے کہا میں شیطان کی بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا تھا دیکھو میں نے تم کو اختیار بکشا ہے کون کہہ رہا ہے خدا یہ سمسی کہہ رہا ہے دیکھو میں نے تمہیں اختیار بکشا ہے دے دیا ہے جن پہ آپ ہاتھ رکھیں گے وہ بیمار شفاہ پائیں گے کیا بات ہے کتنا بڑا اختیار ہے سیزن آف سپر نیچرل میریکل خدا مند خدا یہ چاہتا ہے بس آخری والا بھائی لالی کہتا ہے بھائی جوید آخری آخری کہتا ہے کھین جاتا ہے لیکن بھائی لالی آپ دل پہ ہاتھ رکھیں یہ صرف میں ایک ہی حوالہ صرف بول کے بند کروں گا سیم نکالیں میتھیو چیپٹر ٹین گاسپل آف میتھیو چیپٹر ٹین اگر اور کوئی نکال لیں وہ بھی پڑھ لیں گاسپل آف میتھیو چیپٹر ٹین سٹارٹنگ فروم ورس ایٹھ آٹھ میں آیا ہے بیماروں کو اچھا کرنا مردوں کو جلانا کوڑیوں کو پاک صاف کرنا یہ آپ کا اور میرا کام ہے مردوں کو چلانا یہ کس کا کام ہے میرا اور آپ کا کام ہے کوڑیوں کو پاک صاف کرنا بدروحوں کو نکالنا تم نے مفت پایا مفت دینا بس آگیا آپ پڑھ لیں آپ بہت زبردست سوالہ ہے یہ اپلیکیشن آپ جیسے ٹیوٹر نرس ہوتی ہے نا وہ کلاس میں پڑھاتی ہے پڑھانے کے بعد پھر وہ ان کو کلاس میں لے کے جاتی ہے وارڈ میں لے کے جاتی ہے پریکٹیکل کرانے کے لیے ابھی پہلے جو ہے ابھی سکھایا گیا ہے اب پریکٹیکل فیلڈ میں خدا مجھے اور آپ کو بھیج رہا ہے کیا کہا گیا ہے کہ بدروحوں کو نکالنا ہر قسم کے بیمار کو شفا دینا ہر قسم کے بیمار سے مراد کیا ہے کینسر ہے ہائی بلڈ پریشر ہے شوگر ہے سپائن پین ہے آپ ایمار سے محسوس کر کے خدا کا کلام آپ کی باڈی میں جا رہا ہے خدا اس وقت موجزہ کر رہا ہے جس چیک یور ہیلنگ آپ نے موجزے کو چیک کریں اور کیا کرنا مردوں کو زندہ کرنا میں صرف خدا کے جلال کے لیے کہہ رہا ہوں مجھے زیادہ نہ سمجھیں اور دو موجزے ایکہ تو بھائی لالی کو پتا یہ میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے پاسٹر سلیم دعوت کا بیٹا سلیم اس کا دعوت نام تھا اس کا میرا خیال میتھیو میتھیو نام تھا اس کا پاسٹر سلیم دعوت کا بیٹا میتھیو اور اس کو تھا جی بی سینڈرم بڑی خطرناک بیماری کوئی کوئی بچتا ہے اور یقین جانے کے ساری رات میں خدا مجھے پریکٹس کراتا تھا وہ مجھے ٹیلی فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ وینٹ نہیں مل رہا تو میں خدا کی زوری میں کھڑا ہوں میں وینٹ کے بغیر ہی اس کو پمپ کر رہا ہوں یعنی ہر چیز مجھے خدا دکھا رہا ہے میری چچی کا زرشت آ جائی یا نہیں آئی وہ بالکل موت کے موہ میں تھی رات ساری میں خدا نے میری پریکٹس کرائی ایک بچہ جو ہے جب ہم ایبل سپرٹ نکالنے جا رہے تھے ویسے بھاگا ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کو جناس سیول میں لے کے جائیں آخری وقت میں ہے مردوں کو زندہ کرنا حالیلویہ آج کا میسج کیا ہے میں یہی پر بند کرتا ہوں قریباً ایک گھنٹہ ہو گئی یہ گھنٹے کے قریب قریب اب مجھے پتہ نہیں چلا کہ میں نے ایک گھنٹہ بولا ہے تو اب اگلا حصہ حبیر میں بعد پیش کروں گا کہ سوال میں بتا دیتا ہوں کیا کبھی سنے آپ نے ایسے میسجز آپ لوگ نے نہیں سنے ہوں گے ایسے کلام نہیں سنے ہوں گے اور پھر میری کوشش ہے کہ آخری وقت کے حوالے سے میں میسجز سنا ہوں آپ خود بائبل پڑھنا شروع کر دیں اور سنانا شروع کر دیں آپ نے پیروں پہ جلدی سے کھڑے ہو جائے خدا کا گہرہ مسہ ٹھہرا ہوا ہے خدا کی پاور یہاں پر ٹھہری ہوئی ہے آپ کا موسہ ہو چکا ہے جس رسیب یورو میری قلب فید اے خدا جہاں جن جن کے ہاتھ ہیں ان کے ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ رکھ دیں اوہ حالیلویہ میں دیکھ رہا ایمان کی آنکھوں سے کہ میرے ہاتھوں سے ریز نکل رہی ہیں پاک روح کی ریز نکل رہی ہیں اور یہ آپ لوگوں کو ٹچ کر رہی ہیں یہ آپ کو ٹچ کر رہی ہیں حالیلویہ میرے ہاتھوں سے ریز نکل رہی ہیں حالیلویہ رائٹ ہینڈ سے ریز نکل رہی ہیں اور یہ ریز جو ہے آپ لوگوں کے کڈنی میں گردے میں سرمک میں whatever problem brain psychiatric problem sugar ہے کچھ بھی ہے وہاں جا رہی ہیں اور خدا مند خدا نے آپ کو شفا دے دی ہے بولے I am healed زور سے بولے I am healed I am released I am healed I am released میں نے شفا پالی ہے میں شفا پا کر جا رہی ہوں آمین جماعت بیر جے